زل جکتیال میں آزمین حج کا پہلا تربیتی کامپ جکتیال سے چمالیس آزمین حج ہوں گے روانہ جکتیال میں آزمین حج کا پہلا تربیتی کامپ منخد ہوا اس کامپ کی نگرانی تسلیم پاشا عرفان جعفر رشید ریاض خان زاکر نکی مولانا سید نئیم اسدین مدینہ منورہ کی حاضری اور مدینہ پاک کے آداب سے متعلق خصوصی خطاب کیا مفتی محمد یونوس خان نازم مجلس تحفظ ختم نبوت جکتیال اور مولانا سید مذر قاسمی نقشبندی صدر حج سوسائٹی نے مناسق حج اور عمرے کے ادائیگی سے متعلق تفصیلات بتائیں جاریہ سال جل جکتیال سے چمالیس آزمین حج کعبت اللہ اور مدینہ منورہ کی زیارت کا شرف حاصل کریں گے جب کبھی موقع نہیں لے یہ ہے باو سلام جانتے جانتے ہیں تو پانچھا دمتے ہیں آپ انتر مدتے تھے اور اب یہ تو بائر ایٹس پار کر کے آ رہے ہیں تو اس کی وجہ سے سلام خیش کریں جیسے آپ اس دیر سے انتر آتی ہوئے ہیں تو یہ انتر کا مدتے ہیں آپ دیکھنے ہیں کہ یہ مسجد نبوی برانہ حصہ ہے یہ نیاں دیکھیں اور یہاں بھی ایک مسجد ہے یہاں بھی ایک مسجد ہے یہاں بھی ایک مسجد ہے یہ مسجد خوبا ہے مدینہ نے مسجد نبوی کے بعد سب سے بہت افضل جو مسجد ہے وہ مسجد خوبا ہے اپنے مقام پر وضوح کر کے یہاں جا تک دو رکھات پانچ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج زلہ جکتیال کے آزمین حج کا تربیتی کامپ رکھا گیا ہے مسلم کمیونٹی حال میں اور یہاں کے جو ڈسٹرک حج سوسائٹی ہے اس کے جو ذمہ داران ہیں آج کے اس پروگرام کے نعقات کے لیے وہ مسلسل کوشش میں لگے رہے اور الحمدللہ بہت کامیابی کے ساتھ اس وقت حج کا تربیتی کامپ چل رہا ہے جکتیال ڈسٹرک سے چوالیس لوگ اس مرتبہ حج بیت اللہ کے لیے منتخب ہوئے ہیں اور مزید کے اور امید ہے کہ جو ویٹنگ میں ہیں وہ بھی کنفارم ہوں گے انعظمین کا سفر تقریباً بیالیس دن کے آس پاس ہے اور یہ مکہ مکرمہ ایک مہینہ پہلے حج سے ایک مہینہ پہلے ان کا سفر شروع ہو رہا ہے اس لیے سب سے پہلے یہ مدینہ منورہ جائیں گے اور آٹھ دن وہاں رہنے کے بعد پھر انشاءاللہ مکہ مکرمہ جائیں گے اور عمر اور حج کی سعادت حاصل کریں گے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ حج سوسائٹی کے ذمہ داران کو اور تمام عاظمین حج کو صحت اور آفیت نصیب فرمائے اور یہاں سے لے کر واپس آنے تک اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو آسان فرمائے اور حج مقبول و مبرور اور زیارت مقبولہ نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ